بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیوجن فلیور ویچ سیم آج آپ روکل لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار ریسیپی چکن اسٹکس کی یہ ریسیپی نورمل ریسیپی نہیں ہے جیسے ہم گھر میں بنا لیتے ہیں عام طور پر چکن اسٹکس یہ بلکل بیکری سٹائل کی چکن اسٹکس ہیں چلیں شروع کرتے ہیں اپنی نئی ریسیپی ایک بلینڈر جگ لے لیں اور اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے یہاں پہ ایک ادر پیاز پیاز ہمیں نورمل دربیانی لیں گے میڈیم سائز ہی نہ چھوٹی ہو نہ بہت بڑی ہو اور تین موٹی والی ہری برچے لے لیں گے اور دو چمچے ہم نے دالی ہیں اس کے اندر دہی اور ان سب کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے جو جو سارے مسالہ آپ کو بتا رہی ہوں وہ اچھی طرح سے اس میں بلینڈ ہو جائیں گے ایک اچھا سا جو ہے سمودھ پیچ ہم یہاں پہ تیار کریں گے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو مجھدار مجھدار ریسیپیز ملتے رہیں اور یہاں پہ میں اس کے اندر ایٹ کروں گی سارے مسالے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے باربیکیو سارس 1 تی سپون سالٹ نمک 1 تی سپون ہم نے لینا ہے سابوت دھنیا کو کرسٹ لینا ہے اور زیرے کو بھی کرسٹ کر لینا ہے کوٹ کے اچھا طرح ڈالیں گے ہم اس کے اندر ہے 1.5 تی سپون ہم نے ہلدی پاورڈر ڈال ہے 1.5 تی سپون گرم مسالہ 1.5 تی سپون کالی مرچے 1.5 تی سپون جو ہے کٹی بے مرچے اور ہاف ٹی سپون جو ہے ہم نے زیرہ ثابت لیا ہے اس کو اچھی طرح سے جگ بلینڈر میں دال کے ہم نے بلینڈ کر لیا ہے ہم پر پیش بنایا ہے یہاں ہم نے چکن کو اچھی طرح میرینیٹ کرنا ہے پہلے ہم میرینیٹ کرنے سے پہلے 3 ٹی بل سپون اس کے اندر بیسن ایڈ کریں گے اچھے سے اور 3 تو 4 ڈرپز جو ہے وہ یلو فوڈ کلر ایڈ کر دیں یا زردے کا رنگ آپ ایڈ کر سکتے تھوڑا سا تاکہ جو چکن اس پر کلر آجائے اور بیسن دار کے اچھے سے اس کو مکس کریں گے تاکہ جو ہلکی سی بھی نمی ہے پانی ہے چکن میں وہ ابزورب ہو جائے اور تھوڑا سا کوٹنگ اچھی آتی ہے اس سے بیسن سے اس لئے ہم نے اس کو ایڈ کر رہے اور یہاں پہ اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے اور بیسن کو پہلے اچھے سے مکس کریں کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کرنا بھی آگے اور یہاں پہ ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے سارے مسالے جو ہم نے پیس بنایا تھا وہ اچھے سے سمیٹ کر دیں گے بیسن اور فوڈ کلر ایڈ کرنے کے بعد اس سارے مسالے کو اچھے طرح مکس کریں اور آدھے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور اگر زیادہ دیر چھوڑنا چاہے تو وہ بھی چھوڑ سکتے کوئی ایسیو نہیں ہے جتنی زیادہ دیر میرینیٹ ہوتی ہے چکن اتنا اچھا فلیور دیتی ہے یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ چکن سٹک کی سٹکس لیں ہیں یہ آپ مارکٹس آپ کو ایزیلی مل جاتی ہیں اب اس کے اندر ہم تین سے چار پوٹیاں جو ہے چار یا پانچ تو لازمیاب چکن سٹکس میں اس کو لگائیں تاکہ ہماری جو اچھی سی فلنگ والی جو ہے وہ چکن سٹک اچھے سے بنے کیونکہ مارکٹ میں تو زیادہ سے زیادہ تین جو پوٹیاں ہیں وہ ایٹ کرتے ہیں سٹک میں اور مارکٹس سے بہت مہنگی میں پڑتی ہے گھر میں بہت سستی پڑے گی اور بہت کم خرص میں آپ آرام سے اس کو بنا سکتے ہیں اور فریز کر سکتے ہیں اور اگر آپ اندے میں ڈپ کر کے پوٹیاں چاہے تو بھی کر سکتے ہیں ہاتھ کے اچھے ہاتھ کر کے اس کو فرائے کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ صرف اس کو ایسی ہی فریز کروں گی یہ ساری ہماری چکن اسٹک کوٹ ہو چکی ہیں بریڈ کرمز میں اب یہاں ہم نے اس کو زی بلوک بیگ میں کر کے فریز کر دیں گے یہاں پہ ہم نے ایک انڈا لیا اس کو اچھا سا پھیٹنا ہے انڈے سے ہم انڈا ہم یوں یوز کرتے ہیں کیونکہ اس سے اچھا سا جال آتا ہے چکن اسٹک میں جو ہم بازار سے بیکری سے خرید کی لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں یار ایسی گھر میں نہیں بنتی باتا نہیں کس چیز سے جال آتا ہے سمجھ نہیں آ رہو تھا کہ کس چیز کی کوٹنگ ہے تو وہ انڈے میں اسسان سے دپ کرتے ہیں اور ہم سمجھ رہو تھا کہ بیسان یہاں میدے کی کوٹنگ ہے اور یہاں پہ ہم نے انڈے میں ڈپ کیا رہا اور اس کو فرائے کر لیا اور نورمل ایزلی ارام سے بن جاتی ہے اور آپ کو اگر میری ریسیپی پسند آئی ہو اور چکن اسٹکس کی ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دعا میں بہت زیادہ یاد اکیے گا اللہ حافظ